یہ پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کا ایک اخلاقی دباؤ اور ایک اخلاقی پریشر تھا ان کی جو ڈیڈیکیشن تھی ان کی جو انسٹریکشن تھی اور صدار عثمان بزدار صاحب کی جو پنجاب کی عوام اور پنجاب کی حکومت کے حوالے سے جو ایک کمٹمنٹ تھی اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بھی اور ان کے باقی جہاو منیسٹرز نے بھی کوئی چھٹی نہیں کی اور پورے کے پورے سو دن اپنی اپنی منیسٹریوں کے اندر پوری تندہی سے اور جا فشانی سے جو وہ کام کیا ہے بلاول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا اس کے والد صاحب جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہے سبائی وزرع اطلاعات فیاض الحسن چوہان پنجاب اسملی کے باہر میریا سے گفتگو کر رہے ہیں سبائی وزرع اطلاعات فیاض الحسن چوہان میریا سے گفتگو کر رہے ہیں پنجاب اسملی کے باہر امران خان اور ان کی ٹیم نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا ہے یہ کہنا ہے وزیر اطلاعات سبائی وزرع اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ ملک دیوالیا ہونے جا رہا تھا لیکن امران خان نے بطور وزیراعظم اپنی دانشمندی اور حکمت عملی سے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا ہے وزیراعظم اور ان کی ٹیم محنت سے کام کر رہی ہے سبائی وزرع اطلاعات فیاض الحسن چوہان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پنجاب اسملی کے باہر ان کو مختلف نام دیتے تھے آپ کے حکومت میں کون سے ایسا ڈالر کا کھیپیہ ہے جو مسلسل ڈالر بڑھتا ہی جا رہا ہے اچھا ایک چیز اور آپ نے ذہن میں لیکشن اچھا سوال پوچھ لیا نواز شریف صاحب نے بڑے دنوں بعد زبان کھولی آج سے دو دن پہلے تو بڑی بڑک ماری کہ جناب میرے دور کے اندر میری مرضی کے بغیر ڈالر ہلتا نہیں تھا اسی طریقہ ہے نا جی آپ ساروں نے سنا جب ان کی حکومت آئی تھی تو اٹھانوے سے ایک سو آٹھ تک پہلے سو دنوں کے اندر جب وہ ڈالر گیا تھا یہ جو دس روپیہ سستہ ہوا تھا یعنی ڈالر مہنگا ہوا تھا تو یہ پھر ان کی مرضی سے ہوا نا انہوں نے مال لیا انہوں نے کہا کہ میری مرضی کے بغیر میری منشاہ کے بغیر میری تمنہ کے بغیر میری ویل کے بغیر میری وش کے بغیر میری انسٹیکشن کے بغیر میری اجازت کے بغیر ڈالر ہلتا نہیں تھا تو جناب پھر آپ نے مال لیا کہ پہلے سو دنوں میں جو دس روپیہ یعنی وہ ڈالر مہنگا ہوا تھا وہ آپ کی مرضی اور آپ کی منشاہ سے ہوا تھا چوانتا بھی آپ نے کہا جی کہ آپ نے سو دن کوئی چھپی نہیں کی کچھ نہیں کیا پجاب سیمبلی میں وہی مسئلہ ہے اور عوامی نمائندوں کو آپ کے پینتیس وزرہ ہیں دس ان کے ساتھ اور لوگ ہیں پینتالیس کی آپ کی وہ فوج ہے وزرہ کی وہ یہاں کہاں ہیں وہ کورم کیوں نہیں پورا کرتے اچھا آپ کی بات ٹھیک ہے کورم کا ایشو ہے لیکن اس کورم کے ایشو میں اکیلا جو ہے وہ ٹریجری بنچیز ہی جائنا اس کی جمداری نہیں ہوتی میں تو پچھلے سات دن سے آپ لوگ گواں ہیں یہاں پہ آتا ہوں آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہ آ جاتے ہیں وہ اکھیاں ڈھیک دیا حمزہ شباہ صاحب کو کہ بھائی جان آپ اپوزیشن لیڈر ہے آپ کا کام صرف لٹمار کرنا نہیں ہے آپ کا کام صرف جو ہے وہ حرام کا کمائے ہوا پیسہ اس کو لیجٹیمائز کرنے کے لیے سارا دن جو ہے نا سوچنا اور سوچو بچار کرنا نہیں ہے آپ کا کام جا وہ اسمبلی کے اندر گنڈا گردی سے لے کے اتصاب عدالت کے باہر کنڈا گردی کا بزار گرم کرنا نہیں ہے آپ کا کام یہ ہے کہ جب اسمبلی کی کروائی وہ والی ہو رہی ہو جس میں وزارتوں کے حوالے سے پوچھ پڑتیت ہو سوال و جواب ہو انویسٹیگیشن ہو رہی ہو ممران کی طرف سے سارا انسپیکشن ہو رہی ہو کہ کس منسٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے وہاں پہ آکے اپوزیشن لیڈر کا فرض بنتا ہے کہ ڈیلی آئے وہاں پہ کھڑے ہو کے ساری چیزوں کو دیکھے ساری چیزوں کو سپروائز کرے تاکہ جو منڈٹ اس کو ملا ہے اور جو اہدہ اس کو ملا ہے اور اس اہدے کے کروڑوں رپے کی جانب وہ پرک اور پریولیجز جو ہے وہ جانب وہ گین کر رہے ہیں اس کا حق ادا کریں لیکن وہ مجال ہے حمزہ شباز صاحب آنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ جاتے ہیں تو حتصہ عدالت میں جا کے گنڈا گردی کرتے ہیں آپ کی بات سو فیصد درست ہے آپ کی اس بات کو میں آگے کنوے کرتے ہوئے میں الیکشن کمیشن سے بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ حمزہ شباز صاحب اسمبلی تو آنی رہے لیکن الیکشن کمپین چلا رہے ہیں ہم منسٹروں کے اوپر پابندی ہے کہ ہماری ایک سرکاری حیثیت ہے تو ان کی بھی ایک سرکاری حیثیت ہے وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہے ایک سرکاری عوضہ ہے تو ان کے اوپر بھی پابندی ہوئے ہیں صبح وزیرت رات فیاض الحزن چوہان پنجاب زملی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وفاقیہ بینا نے پہلے سو دن میں کوئی چھٹی نہیں کی میاں نواز شریف نے ایک عرصے کے بعد زبان کھولی ہے میاں نواز شریف کے پہلے سو دن میں ڈالرز نو روپے مہنہ ہوا تھا میاں نواز شریف کے پہلے سو دن میں